بسم اللہ الرحمن الرحیم بات وہ کریں گے اب ان کی گفت کو سننا صرف اتنا کہوں گا آج کے دن کی نسبت سے کہ آج کا دن ہماری تاریخ کا ایک اہم درکشاں تابناک اور روشن دن ہے آج کے دن قید عزو محمد علی جنہ کو اللہ پاک نے اس دفتی پر بھیجا جس نے امت مسلمہ کی تقدیر بدلی اور آج کے دن اللہ رب العزب نے ایک ایسے عظیم لیڈر کو پیدا کیا جس نے اس پاکستان اس امت مسلمہ کی بقا کی قسم کھائی وہ میاں نواز شریف کی صورت دوستو تاریخ آبا ہے کہ ہمیشہ اگر ملک کو نقصان پنچایا تو وہ پاکستان میں موجود غدداروں نے ملک کو نقصان پنچایا آمریت نے تاریخ آبا ہے جنرل آیوب سے لے کر جنرل مرشرف تک جنرل آیوب کو دیکھ لیں اس نے اقدار پر قبضہ کیا اس نے ایک جمہوریت حکومت کو جس کی سراحوں کے پیچھے ڈالا آج جنرل آیوب کو یاد کرنے والا کوئی نہیں آج کوئی نہیں کہتا کہ جنرل آیوب میرا لیڈر اور وہ یعیاء خان وہ یعیاء خان جس نے پاکستان کے پچھم کے تقدس کو پمال کیا وہ یعیاء خان جس نے پاکستان کے آئین کی درجیاں مرائی وہ یعیاء خان جس نے ایوان سدر کو شراب اور عورتوں کا گھڑ بنا دیا تھا شراب کے نشے میں بھوپ گر مل گیا آج کوئی نہیں کہتا کہ یعیاء خان میرا لیڈر وہ جنرل زیاد دیکھ لیں جس نے ایک الیکٹر وزیراعظم کو پانسی دی ہوا میں اُڑ گیا آج کوئی نہیں کہتا کہ جنرل زیاد میرا لیڈر وہ جنرل مشرف وہ جنرل مشرف جس نے امت مسلمہ کے لیڈر کو وہ جنرل مشرف جس نے ایک الیکٹر وزیراعظم کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے ڈالا وہ جنرل مشرف جس نے لان محصد کے درد دیوار کو معصوم بچوں کے خون سے رنگین کیا وہ جنرل مشرف جس نے کراچی کی فٹپاتوں پر حکیم سائید کے خون سے رنگین کیا وہ جنرل مشرف جس نے منصف آلہ کو گلی گلی کریا کریا انصاف کا بیکاری بنا دیا وہ جنرل مشرف آج کوئی نہیں کہتا کہ جنرل مشرف میرا لیڈر اگر آج پاکستانی آبان کے صبح میں پر ایک ہی لہوز ہے میرا لیڈر تیرا لیڈر صرف نواز شریف شہبان شریف نواز شریف شہبان شریف کوئی آمر کو نہیں کہتا کہ وہ آمر میرا لیڈر اور واقت کی انزاکت آخر میں صرف اتنا کہوں گا چاندی کے بنے پاتے شجر سونے کا ہوتا چاندی کے بنے پاتے شجر سونے کا ہوتا ارے اس مٹی سے جو اکتا ہر شجر سونے کا ہوتا اس قوم کی قسمت میں اس قوم کی قسمت میں جو غبتار نہ ہوتے اس قوم کی قسمت میں جو غبتار نہ ہوتے اس دیش کے ہر شخص کا گھر سونے کا ہوتا